کرمچاریوں کی پالسی کی تہہو ڈیڈلائن یہ کہا ہے آؤٹسورسنگ کرمچاریوں نے کہ جلد سے جلد آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کے لیے جو سرکار پالسی لانے والی ہے اس کی ڈیڈلائن تہہ کی جانی چاہیے آخر یہ سوال کیوں اٹھا اور اس کے کیا پیچھے کارن رہے ہیں بستار کے ساتھ اس ویڈیو کے مادیم سے ہم جانیں گے بنی رہی ہمارے ساتھ بن کلک نیوز چینل پر اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبکرائب کرنا نہ بھولیں یہ دوستو نیوز ہے ہمارچل پردیس سے اور ہمارچل پردیس میں کافی کچھ مہینے پہلے سے آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کی پالسی کو لے کر پریاض چل رہے ہیں سرکار نے کافی کچھ میٹنگ بھی کی اور جل سکتی منتری مہند سنگھ کو آؤٹسورسنگ کرمچاری کی پالسی کو لے کر ایک کمیٹی بنائی اس کا عدیقش ان کو بنایا لیکن آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کی پالسی کو لے کر ابھی کوئی ٹھوشٹ نینے نہیں لیا گیا اسی کو لے کر اب آؤٹسورسنگ کرمچاریوں میں بیچینی بڑھ رہی ہے اور اسی کو لے کر آؤٹسورسنگ کرمچاری کہہ رہے ہیں کہ جل سے جل آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کی جو پالسی ہے اس کو تیک کیے جانے کے لیے کوئی ایک ڈیڈلائن تیار کی جانی چاہیے سرکار کی اور سے کب تک پالسی بن جائے گی ان آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کو لے کر اور پالسی کی ڈیڈلائن سرکار اس کی جل سے جل تے کرے ایک نشچے سمیابدی کے بھیتر آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کے لیے پالسی بنائی جائے تاکہ آؤٹسورسنگ کرمچاری مہاسنگ کے پردیش ادیق سیلین سلمان نے چیتایا کہ اگر سرکار ڈیڈلائن تین نہیں کرتی ہے یا ٹال مٹول کی نیتی اپناتی ہے تو پھر آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کو مجبوراً آندولن کا راستہ اپنانا پڑے گا ان کا کہنا ہے کہ مہاسنگ دوارہ کئی بار انتمتیتی بتانے کی بات بولی گئی ہے کنتو کیبینیٹ سب کامیٹی کے سدسیوں کی بیٹھک اور نینے کے بینا سرکار کوئی بھی تاریخ ابھی نہیں دے پائی ہے اب دوستو دیئے دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کے لیے پالسی سرکار لاغو کرتی ہے فلال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند آئے ویڈیو تو لائک کر دیجئے اور پسند نہیں آئے تو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں ہاں ایک بات آپ سے کہیں گے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک راج میں کچھ نہ کچھ پالسی آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کے لیے لاغو ہو